اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 8 جولائی 2024 کو مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ احمد آباد کوٹ کے اندر کیا ہوا تھا اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جمانت کیوں نہیں مل پائی تھی تو دوستو سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر مفتی سلمان عزری صاحب سے جڑی وی پل پل کی تازہ ترین اپڈیٹ اپنے چینل پر لات رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر 8 جولائی 2024 کو احمد آباد کوٹ کے اندر سنبائی صبح 11 بجے شروع ہوئی اس کے بعد کوٹ کے جہ صاحب کے سامنے ایک ڈوکیومنٹ یعنی پیپر کوٹ کے سامنے آیا جو کی گزراتی بھاشا میں لکھا ہوا تھا اس ڈوکیومنٹ کو لے کر مفتی سلمان عزری صاحب کے بکیل نے جہ صاحب سے کہا مفتی سلمان عزری صاحب سے گجراتی نہیں آتی لیکن اس ڈوکیومنٹ پر مفتی سلمان عزری صاحب کے سائن ہوئے ہوئے تھے وہ بھی گجراتی بھاشا میں تو اس پر کوٹ کے جہ صاحب نے مفتی سلمان عزری صاحب کے بکیل سے کہا کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ مفتی سلمان عزری صاحب سے گجراتی نہیں آتی تو ان کے وکیل نے جج صاحب سے دو گھنٹے کا سمیں مانگا لیکن دو گھنٹے کے اندر مفتی سلمان عزری صاحب کے وکیل یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مفتی سلمان عزری صاحب سے گجراتی نہیں آتی اس کے بعد کوٹ کے اندر لگ بگ دوپہر دو بچ کر تیس منٹ پر کوٹ کے جج صاحب نے اس پورے معاملے کی آخری سنبائی کی تاریخ سولہ جولائی دوہزار چوبیس بروز منگل کی رکھی ہے جی ہاں دوستو اب اس پورے معاملے میں اگلی سنبائی یعنی آخری تاریخ سولہ جولائی دوہزار چوبیس کو ہوگی تو دوستو میری آپ سبھی بھائی بہنوں سے گجاریش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مفتی سلمان عزری صاحب کو جلد جلد رہا ہونے کے اضباب پیدا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں کیا پتہ کس کے مو سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام دوستو رشتداروں کے ساتھ میں آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے اور بھی ہمارے بھائی بہن مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دعا کر سکیں تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والی نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے دعا کے درخواست اللہ حافظ